پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ راوز دے رہی ہے اور راوزت اللہ دی ہوا فی بیتیا نفسی پھس لانے کی کوشی کر رہی ہے اور کہہ رہیے قال رہی تلک آ اب یوسف علیہ السلام کی حال میں سبتر دروازے بند ہیں تالہ لگاو ہے دروازے میں اور سات دروازے ہیں تنہائی کا محول ہے جوان خوبصورت ہیں حسین عورت ان کے سامنے ہیں وہ بھی عزیزے میں وزیر آزم کی بیوی ہے اور محول سارا سازگار ہے لیکن یہ کہنے کے ساتھ اس نے کیا کیا اس کہنے سے پہلے اس نے ایک کپڑا ایک بودھ کے اوپر ڈھک دیا بودھ کے اوپر کپڑا ڈھکا حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ تو نے بودھ کے اوپر کپڑا کیوں ڈھکا کہنے لیکن میں اس لئے ڈھکا کہ یہ بودھ مجھے دیکھ رہا ہے میرا معبود ہے میں اپنے معبود کے سامنے ایسا عمل کروں اس لئے مجھے معبود سے شرم آتی ہے اس لئے میں اس کو ڈھک دیا جب یہ بات گئی تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ تو اپنے اس بے جان معبود سے اتنا گھبراتی ڈرتی ہے اس کا تجھے خوف ہے اور میری حالت یہ ہے کہ ماز اللہ پر میں اللہ تبارک وطالعہ میں پھر پناہ لیتا ہوں تیرا جو شہر ہے وہ میرا مربی ہے مجھے اس نے اپنے گھر میں رکھا ہے اس نے مجھ پر احسان کیا ہے اپنے موسین کی بیوی اور اس کی عزت پر ہاتھ ڈالو یہ نہیں ہو سکتا یہ کہہ کہ دروازی کی طرف بڑے ہیں حالانکہ وہ تالہ لگاوا ہے دیوار دروازہ برابر ہیں لیکن یہ سوچ کہ اللہ دروازی کی طرف جانا میرا کام ہے کھولنا تیرا کام ہے بچانا تیرا کام ہے بچنے کی کوشش میرا کام ہے یہ کہہ کہ دروازی کی طرف بڑے ہیں تالے ٹوٹتے چلے گئے ہیں اور ساتوں دروازوں سے یو صلی اللہ علیہ وسلم باہر آ گئے ہیں اس لئے فرماتے ہیں کہ اللہ کا خوف کر کے آپ گناہ سے بچنے کی کوشش تو کریں کہ نہیں نہیں اللہ دیکھ رہا ہے جب ایک بط کے سامنے ایک بط پر شرم آ کے گناہ سے بچنے کی کوشش کر رہا ہے اور اس کو ڈھکنے کی کوشش کر رہا ہے تو ہمارا خدا تو کسی پردے کے پیچھے نہیں ہے وہ تو ہر ور ہمیں دیکھتا ہے بلکہ اس نے تو کہہ دیا میں تو تمہاری شارک سے زیادہ قریب ہوں تم کسی دوسرے کو جو کیا کہو گے اس کے کانوں تک تمہاری بات کیا پہنچے گی سب سے پہلے میرے پاس پہنچتی ہے میں یہاں بیٹھا ہوں تم کسی گناہ کی دعوت کسی کو دو گے تمہاری آواز جب اس کے کانوں پہ پہنچے گی پہنچے گی لیکن میں نے تمہاری آواز پہلے سن لی ہے جب یہ سوچ رہے کہ خدا یہاں بیٹھا سن رہا ہے ہم کسی کو جھوٹ بول رہے ہیں غیبت کر رہے ہیں چغلی کر رہے ہیں کسی کی عزت دری کر رہے ہیں کسی کو دعوت میں گناہ دے رہے ہیں ہماری زبان کی آواز ہم سوچتے ہیں کسی نے سنا نہیں اللہ کہتا ہے میں تو یہاں بیٹھا ہوں میں نے سب سے پہلے سن لیا اور جب اللہ سن لیتے ہیں تو پھر وہ محفوظ ہو جاتا ہے پھر آخرت میں اللہ کے سامنے کڑیوں کو جواب دینا پڑتا ہے تو یہی مومن بندے کی شان ہے کہ اگر خوف بھی اپنے پر تاری کر کے گناہ سے بچنے کی کوشش کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں میں تمہارے خوف کی قدر کرتا ہوں اس خوف کی ویسے جب تم بچ جاتے ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں دنیا کے اندر ہی تمہیں جنت کا مزہ عطا کر دیتا ہوں اور آخرت میں تمہارے جنت کے دروازے کھول دیتا ہوں